اسلام علیکم پیارے دوستو امید یہ آپ سب خیرے سے ہوں گے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے کہ ہم اپنے انڈکشن موٹر کو دو قسم کی یعنی اس میں دو قسم کی وائنڈنگ ہوتی ہیں اس کا کنیکشن لو وولٹیج چلے ہو ہائی وولٹیج دونوں کے لئے ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ دو سو آٹھ دو سو تیس لکھا ہوئے اس کے بعد فور سکٹ لکھا ہوئے تو ہم اس کو دونوں میں چلا سکتے ہیں ٹک ایک تو اس کے لئے کیا ہے ابھی ہمارے پاسے سے یہ دیکھیں اس ان کو اس سامنے واپن یا اس کو Anything ریپلیس کر رہے ہیں یہ پہم لگا رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس جنرے پاس اuç سور شرس سے دیکھیں ہیں 2 اوٹی وویانڈی کا یہاں پر ابھی ہم کیا کر ہے ہمارے پاس جنرر باقس سے وہ ہیں4 senate Prize option کے سا کنیکشن دیں گے اس کے کنیکشن کے لئے کیا کرنا پڑا کہیں اس کے اوپرہ اُس نے کنیکشن کو وا lot کیا ہوا ہے پہلے جو کنیکشن تھا لوٹیج میں پانچ چھے اور چار یہ دیکھیں اس کے اوپر نمبر ہوتے ہیں یہ دیکھیں چار پانچ اور یہ یہ ہمارا چھے نمبر یہ دیکھیں لوٹیج میں کیا تھے یہ تینوں شاپس میں شاٹ تھے اس کے بعد جو کنیکشن تھا یہ دیکھیں کنیکشن میں کیا تھا نو آٹھ دیکھیں نو سوری نو اور نو اور تین تھے آپس میں یہ دیکھیں اوکے اس کے بعد پھر آٹھ اور دو تھے آپس میں کھل دو کنیکشن سے کھل دو ایک مندہ بھی اس کو کنیکٹر سے کھل کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آٹھ اور دو آپس میں یہاں پہ بھی انہوں نے منشن کیا ہوا ہے آٹھ اور دو نو اور تین اوکے اور اس کے بعد ہمارے پاس کیوں سا بچ گیا ایک اور چار اوکے تو اب ہم اس کا جو کنیکشن ہے وہ ابھی ہم ہائی ولٹیج کے لئے کریں تو ہائی ولٹیج کے لئے کنیکشن کرنے میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہم کو پانچ اور چھے پانچ اور آٹھ اور چار اور ساتھ ان کو آپس میں جوائن کرنا پڑے گا اوکے تو اس کے بعد ہم نے پاور کون سے کو دینی ہے تین ایک اور یہ ہمارے پاس جو آخری بچ کیا سوری تین دو اور ایک اس کو ہم نے پاور دینا تو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں کمر بھائی سٹارٹ کریں سب سے بلے کیا کرنا ہے آپ نے پانچ اور آٹھ کو آپس میں جوائن کر دیں نمبر بھی ذرا مجھے دکھا دیتے ہیں تاکہ میں دیکھ لوں کہ یہ دیکھیں کیا نمبر ہے یہ دیکھیں آٹھ اور پانچ یہاں دیکھیں آٹھ اور پانچ ان کو آپس میں جوائنٹ کر لیں جوائنٹ ٹائٹ ہونے چاہے تاکہ لوز نہ ہوکے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے چھے اور نو چھے اور نو کو کریں چھے اور نو کا فرق وہ بھی آپ نے نکالنا ہوگا دیکھیں نمبروں کا فرق ہم کس طرح اس میں دیکھیں گے اس کا نمبر اب دیکھیں یہ اس طرح تو چھے نظر آ رہا ہے اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں گے تو یہ نو نظر آ رہا ہے سب سے پھر ضروری کیا ہے آپ نے وائروں کو سیدھا کر دینا سیدھا کر کے دیکھیں یہ چھے ہو گیا ہمارا یہ دیکھیں یہ ہمارا نو ہو گیا اب اگر ہم اس کو اولٹا کریں گے تو کیا ہوگا اب اگر ہم اس کو اولٹا کریں گے تو یہ چھے نظر آئے گا اکے تو اس بات پر خیال رکھیں کمار بھائی سب کو کریں چھے اور نو کو کریں پانچ اور آٹھ کو کریں چار اور ساب کو کریں آپس میں جب ہو جائے تو پھر مجھے دکھا دیں اکے یہ جو اوپر کے کنیکشن ہوں گے یہ پرمنٹلی کیا ہوں گے یہ شارٹ ہوں گے اکے یعنی جوائنٹ ہوں گے پاور جو ہم نے کیا دینا ہے تین دو اور ایک کو اگر ڈائریکشن ہم نے چینج کرنا ہے تو ایک اور دو یا پھر دو سے تین کو ہم ڈائریکشن چینج کر سکتے ہیں ان موٹروں میں یہ اچھی بات ہے کہ ان میں ہمارے پاس ڈبل کنیکشن ہوتے ہیں ہائی وولٹیج کیلئے لو وولٹیج کیلئے ہم ان کو دونوں پر چلا سکتے ہیں یہ برینڈ جو ہے بلدور یہ امریکن برینڈ ہے بہت اچھے موٹر ہی ہو گئے ہیں اوکے چار اور ساتھ اپس میں ہو گئے جوائنٹ پھر یہ سارے کنیکشن ذرا پھر ریفریش کر دینا اوکے صرف چیک کرنے کے چیک کر لیں گے اوکے اب یہ ہمارے پاس بچے کون سے تین دو اور ایک دکھائیں مجھے ذرا پیرے نمبر تین دکھائیں یہ نمبر دو اس کے بعد یہ کونسا نمبر ہے یہ ہے نمبر تین اس کے بعد مجھے دکھائیں نمبر ایک یہ نمبر ایک یہ ہمارے پاس کنیکشن بچے اوکے تو ابھی اس کا کنیکشن کر کے دکھاتے ہیں آپ کو ہم اس کو کس طرح ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کے امپیر بھی ہم چیک کریں گے امپیر سیمے کے نہیں اوکے پر جوائنٹ ان کو اچھی طرح سا یہ یاد رکھیں کہ لوز نہیں ہونے چاہیے اوکے سب جوائنٹ جو ہے پرملیڈی ٹائٹ ہونے چاہیے یہ دیکھیں ہم نے موٹر کے کنیکشن کر لیا ہے کیونکہ ابھی ہمارے پاس وائر آویلیبل نہیں تھی تو ہم نے بہت بڑی وائر لگائی ہے یہ دیکھیں جیسے ہم نے بتایا تھا یہ تین آپس میں جوائنٹ ہو گئے یہ ایک دو اور تین اوکے اور ایک دو اور تین کو ہم نے کہا کہ مین پاور دے دیا اوکے اب اس موٹر کو چیک کرتے ہیں یہ گراؤنڈ کے لیے موٹر کو گراؤنڈ کر دیں گے اگر سپوز کوئی شورٹ سر کٹا جاتا یا موٹر کی وائنڈنگ میں کوئی پرابلم آتی ہے تو کیا ہو جائے گراؤنڈ ہو جائے گا اس سے کیا ہوگا کہ بریکر ہمارا ٹرپ کر جائے گا سپوز ہو تو اب اس کا کوئر لگا کے اس کو test کرتے ہیں اور اس کا聞کien کانٹیکٹر بغیرے کس طرح انستال کرتے ہیں ہیں وہ اب یہ آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہم نے یہ جو ہمارا کیبل آ رہا ہے یہ ہمارے موٹر کے ساتھ آ رونی بار کے ساتھ کر دیا ہے یہ دیکھیں اور یہاں پر بھی ہم نے بارڈ کے ساتھ گراؤنڈ کر دیا ہے سامان جو آویلیپل اس ٹائر اچ acceleration کیWAY ہم نےoireیکویٹس스�đ وائے گا تب اس کے بعد ہم اس کو پھر چینج کریں اس میں موڈیفکیشن کریں ابھی ضروری تب پم مانگ کرنا تو یہ دیکھیں اس میں آپ کو یہ بار جو نظر آ رہا ہے یہ ہم نے کیا کیا ہے یہ ہم نے فلوٹ سوچ وہاں پہ جو اس کا پریشر سوچ ہے سوری پریشر سوچ اس کی ذریعہ ہم نے کیا ہے ہم نے کیا کیا ہم نے ایک انٹرلاگ بنائیا ہے وہ انٹرلاگ کیا ہوگا اب یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جو پم کی اوپر پریشر سوچ ہے اس میں سے اس کا جو مین ہے اس میں سے ہوگا وہاں پہ یہاں پہ یہ اس وائر کی طرف ہوگا یہاں پہ ریٹان آئے گا اب دیکھیں جیسے ہی وہاں پہ ابھی دیکھیں لو پریشر کیونکہ پائی نہیں ہے نا یہ دیکھیں جیسے میان کرے گا یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کے لئے کانٹرول کا بریکر لگا دیا اب ہم نے یہاں پہ کیا کیا اور ہم نے یہاں سے کیوں وائر نہیں لیا یہاں پہ ہے 480 اور ہمارے جو کانٹکٹر ہے وہ ہے 110 کا تو ہم نے ایک گراؤنڈ یہاں سے لے لیا اور 220 کا وہاں باہر سے ایک فیز ہم نے اٹھا گیا یہاں سے دیکھیں تو لے گیا یہ دیکھیں باہر سے جو فیز آئے ادھر سے آئے ادھر سے آکے اوہر لوڈ کے 95 سے 96 میں یہ دیکھیں ہوکے کانٹکٹر میں گیا کانٹکٹر کی وائرنگ ویڈیو آلہی میرے اپلوڈ کر چکا ہوں اس کا لنکھ ہم دے دیں گے ڈسکرپشن میں تو امید ہے آپ سب کو سمجھ آگیا ہوگی اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں